اسلام علیکم ناظرین و سامین ویلکم کرتے ہیں آپ کو عرب 5 نیوز چینل پر امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و آفیت سے ہوں گے بڑھتے ہیں آج کی سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کی جانب لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تمام ویزا بیٹس اور تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں ایک اور خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ بین الاقوامی پروازوں کی پیر کے روز سے بحالی قریب آتے ہی سعودیوں کی بہت بڑی تعداد نے بیرون سفر کی تیاری کر لی ہے عرب نیوز نے آن لائن ٹریول کمپنیوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی شہریوں کی بہت بڑی تعداد پروازیں شروع ہونے کے بعد بیرون ملک سفر کرنے کے لیے آن لائن سرچ کر رہی ہے سعودی جہاں کا سفر کرنا چاہتے ہیں اس فیریس میں مصر سب سے اوپر ہے جبکہ اس کے بعد فلپائن مراکش اردن اور ترکی آتے ہیں آداد شمار سے یہ بھی بات سامنی آئی ہے کہ پروازوں کے بارے میں معلومات اصل کرنے والوں میں 68 فیصد وہ ہیں جو اکیلے سفر کرنا چاہتے ہیں 20 فیصد فیملی گروپ جبکہ 12 فیصد جوڑوں کی شکل میں سفر کے خواہش مند ہیں سعودی عرب کے نو ہوائی اڈوں سے 385 بین الاقوامی پروازوں کی روانگی سعودی عرب شہری آوپازی کے ادارین کا ہے کہ بین الاقوامی سفر کی بحالی کے چند گھنٹوں کے دارن ملک کے نو ہوائی اڈوں سے 385 بین الاقوامی پروازیں روانہ ہوئی ہیں الاربینر کے مطابق سیولیویشن نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ بین الاقوامی فلائٹس ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے روانہ ہوئی ہیں جہاں سے 225 پروازیں چلائی گئی ہیں اس کے بعد جدہ کے شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ سے 75 اور دمام کے شاہ فہد ہوای اڈے سے 66 پروازیں چلی ہیں سیولیویشن نے کہا ہے کہ کرونا کے پیش نظر بین الاقوامی سفر کے موقع پر سخت احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں جہازوں میں کچھ نشستیں دوران پرواز ہنگامی صورتحال سے نمڑنے کے لیے مختص ہیں واضح رہے کہ سعودی عرب میں آج پیر 17 مئی رات ایک بجے سے سفری پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں سعودی عرب کے ائرپورٹ سے بندرگاہیں اور سرحدی چوکیاں سعودی شہریوں کے لیے کھول دی گئی ہیں سعودی ویب سائٹ کے مطابق میک میں پاسپورٹ نے بتایا ہے کہ وہی سعودی سفر کر سکیں گے جو کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہیں خوراک لینے سے وہ افراد بھی سفر کرنے کے اہل ہیں جو پہلی خوراک لینے کے بعد چودہ دن گزار چکے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے سعجاب ہونے والوں کو بھی سفر کی اجازت ہوگی 18 برہ سے کم عمر کے سعودی شہریوں کو سفر کرنے کی مشروط اجازت ہے ریاس کے کنگ خالد ائرپورٹ سے پہلی پرواز رات ایک بجے کے بعد سرواہوں کے لیے روانہ ہوئی ہے